بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے بی بی شہر کے مرنے کے بعد جتنی تعریفیں اس کی کر کے روتی ہے ان میں سے دو فیصد بھی اس کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر چرنت نظیر ہوتا اور شاید شہر اتنی جلدی مرتا بھی نہ اسی طرح بی بی کے مرنے کے بعد شہر جو سسکتا پھرتا ہے کہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں اور اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کا اقرار کرتا پھرتا ہے اس کا دس فیصد بھی بیوی کی زندگی میں کرتا تو وہ اللہ کی بندی چین سے تو مر دی اولاد جس قدر والدین کی موت کے بعد ان کے احسانات کا اعتراف کرتی پھرتی ہے کیا یہی دو بول سننے کو ماں باپ ترس کر نہیں مر گئے الگر ہم نے زندہ کی تعریف نہیں کرنے خدا رہا جو انسان کوئی صلاحیت رکھتا ہے اس کے جیتے جیب بیان کر دو مرنے کے بعد پشتاوے ہی رہ جاتے ہیں جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہو وہ گھر جل تباہ ہو چاہتا ہے دیواریں صرف کمرے کی نہیں ہوتی دل کے گرد بھی ہوتی ہیں کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں حاصل کو تو گنتی میں بھی نہیں لاتا انسان اور لاحاصل کی گنتی فرفر یاد رکھتا ہے کلیک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے جو برائی لگتا ہے اسے غور سے دیکھو ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے جگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام سرور کھو دیتے ہیں اس معاشرے کا عجیب علمیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیاء مرد کو بھی با حیاء شریف اور پارسہ بیوی چاہیے یہ بات بہت تلخ مگر حقیقت ہے گندی سوش اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے دلچسپی کو طلب مت بننے دو کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا جو سبق لوگ سکھاتے ہیں وہ تو ساری زندگی یاد رہتا ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں وہ کھلا جاتا ہے جسے پر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے چیزیں تو چیزوں کا متبادل ہو سکتی ہیں مگر انسان انسانوں کا متبادل نہیں ہو سکتے جو انسان چیزوں کو ملکیت بنانا اپنی زندگی بنا لیتا ہے کچھ عرصے میں زندگی خود اسے چیزوں کی ملکیت بنا دیتی ہے ہم خود کو جب ٹھیک کرنے پر آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہ ململ کا کپڑا ہیں جو کانٹوں کے اوپر پڑا ہے انہی کانٹوں سے خود کو نکالتے ہوئے ہمیں اپنے اندر اس قدر حوصلہ جمع کرنا ہوتا ہے جو ہر کانٹے کی تکلیف مرداشت کرنے کی حمد رکھے جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہیں کیا کر تم اتنے سمجھدار نہیں ہو کہ رب کے ارادوں کو سمجھ سکو زندگی میں کچھ میرا ہو یا نہ ہو غلطی ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت بھی رزت ہر بار عزت اس نے سنا رونے سے حالات بدل جاتے ہیں سو وہ رویا تو دن رات روتا چلا گیا حالات نہیں بدلے اس نے بہت شکایت کی پھر اس نے سنا کہ ہنسنے سے حالات بدل جاتے ہیں سو وہ ہنسا اور دن رات ہنستا رہا حالات نہیں بدلے وہ خاموش ہو گیا اور شکوے شکایت چھوڑ کے اپنے کام میں لگ گیا حالات بدل گئے غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے لیکن آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے یہ جو غربت میں اداسی کا سبب ہے مت پوچھ مجھ سے چھوٹا بھی مجھے چار سنا لیتا ہے زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں گلاب کا پودا کہتے ہیں کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی رنگ اور خوشبو کی وجہ سے کانٹوں سے زیادہ نمائع ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی اپنی خوبیوں کو اور پختہ کیجئے اور خوبصورت بنائیں تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیاں بھول جائیں میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہستے دیکھا ہے کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا موسیقی